قرآن یہ جو بہرحال کتابِ ہدایت ہے اور نور ہے ذکر ہے کہ جو پروردگار نے قلبِ پیمبر پر اتارا اور اسی قرآن ہی یہ دو ہی چیزیں جو رسول خدا کہا کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں قرآن اور عطرت اہلِ بیل ان دونوں کو تھام لینا پگڑ لینا تمسک کرنا ان سے ان دونوں سے جھوڑو گے تو حوزِ گوسر میں مستق مل جانا اب یہ ہم خود ہمیں بتاؤنا چاہیے کہ ہم قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے قرآن ہماری زندگی میں کتنا ہے اب بہت سے لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ مولانا صاحب کوئی وزیفہ بتائیں ایک تو وزیفوں والی قوم زیادہ ہوتی ہے نا وزیفہ شورٹ کٹ چاہیے کوئی چالیس زن کا عمل دے دے کوئی شورٹ کٹ ہو جائے تو وزیفہ بتائیں مولانا صاحب کس چیز کا امام دوانا سے ملابات ہو جائے وہ اچھی بات ہے انسان چاہتا ہے اب وزیفہ کیا دے کہ بس امام سے مولخات ہو جائے امام کی زیارت ہو جائے تو بھائی جب وہ نیزوں پر قرآن اٹھائے گئے جو کہ قرآن نہیں تھے خالی باک ڈبے تھے خالی وہ تھے تو امام نے کیا فرمایا تھا؟ کیا فرمایا تھا امام نے کہ وہ سامت قرآن ہے میں ناتے کے قرآن ہوں میں ناتے کے قرآن ہوں اب جب ناتے کے قرآن غیبت کے پردے میں ہو تو پھر کون سا امام ہمارے پاس ہے؟ یعنی اگر وہ قرآن ہے ناتے کے قرآن وہ سامت قرآن تو خب یہ بھی وہی ہے نا جو وہ ہے اہلِ بیت کہتے ہیں ہم وہی ہیں جو قرآن ہے ان کی حدیث ہے کہ کوئی ہماری حدیث قرآن کے مقابلے میں آئے اس کو دیوار میں مار دینا یعنی کوئی جو کچھ یہ ہے وہ سب کچھ قرآن ہے کہ جب ابن عباس سے کہا جاتا تھا کہ تم کیا مولا علی کے فضائل پڑھتے رہتے ہو کہا میں قرآن پڑھنا چھوڑ دوں تو اس کا مطلب ہے کہ امام وہی ہے جو قرآن ہے قرآن وہی ہے جو امام ہے اب جب امام غیبت کے پردے میں ہے تو پھر ہمارے گھر میں ایک چیز موجود تو ہے نا ہم اس سے کتنے قریب ہیں امام کی زیارت کرتی ہے قرآن کسی طرف کھولتے ہیں دیکھتے ہیں